اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سے امیت کرتا ہوں آپ سب خیر کریت سے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے تو جیسے کہ دوستو کافی دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اور بیچ پہ کافی مصروفیات آگی تھی جس کے وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے اور اس دوران کافی کچھ مطلب اپ ڈیٹس اتنی تھیں کہ اب مس ہو گیا سب کچھ تو انشاءاللہ اب آئندہ سے میں کوشش کروں گا کہ اپ ڈیٹ آپ کو روز کے روز اور ڈیلی کی ڈیلی دوں اسی میں ہمارے ساتھ آج ایک بڑا برا ہوا ہے کہ نا جو کبوتروں کے کیج میں نا وہ مونیٹر لیزرڈ گوز گئی مونیٹر لیزرڈ تو وہ اس نے ایک دو کبوتروں کو زخمی بھی کر دیا ایک کو ایک دو کو زخمی بھی کر دیا اور وہ مجھے تو بہت افسوس اس بات کا ابھی تک لگا ہوا ہے باگی اپ ڈیٹ بھی میں نے دینی تھی مجھے صبح اٹھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ابھی تو میں اپنے جو ہم نے ایبری ایک چھوٹی سے ہم نے وہ بنائے تھے یہ بارڈ ہاؤس بنائے تھے تو جس میں فاختہ نے انڈے بھی دیا میرے خاص ہے فاختہ کے بچے بھی نکل گئے ہیں تو میں پہلے آپ کو فاختہ کے بچے دکھا دیتا ہوں فاختہ کے بچے تو میں نہ دکھا پاؤں کیونکہ فاختہ بھی بیٹھی ہے وہ ڈار کے اڑ جائے گی تو میں آپ کو دور سے ہی دکھا دوں گا فاختہ دکھا دوں گا اور ایک ہیومنگ بارڈ نے بھی اپنا گھوصلہ بنائے ہوئے وہ اس ٹائم ادھر بھی بیٹھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا باقی آپ کو وہ کبوتر بھی دکھا دیتا ہوں جو بچارے زخمی کر دی ہیں جنہوں نے اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائیں تو چلی ہے پھر شروع کرتا ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فاختہ بیٹھی ہے یہ مجھ سے ڈر رہی ہے اوہ اڑ گئی ہٹیں آپ کو میں اس کے بچے دکھا دوں اس کا ایک ہی بچہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ دیکھیں وہ بھی ڈر رہا ہوا ہے تو چلے ہیں اس سے مزید ہم فاختہ کو تانگ نہیں کرتے اور واپس چلتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں میں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے نا یہاں ایک چھوٹا سا یہ تلاب بھرانے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ یہ بچارے ٹھنڈے رہ سکیں کیونکہ ویسے بھی مسکوی کو تو ٹھنڈ میں یہ زیادہ خوش رہتی ہے مسکوی باقی یہ اپنے دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ جو چوز ہے تھے یہ بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مسکوی ڈاگ یہاں پہ خوش ہیں ان کے گرمی کی وجہ سے نا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیز دھوپ پڑھ رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ ان کے انتظام کیا ہوا ہے پانی کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باقی آج ایک ادھر وہ مانیٹر لیزرڈ گھوس گئی تھی جس نے یہاں نقصان کر دیا اور ہمارا جو سب سے جو اچھا کبوتر تھا نا یہ والا یہ بچارہ یہ اب اس کی اس نے ٹانگیں زخمی کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچارہ اٹھ نہیں سکرا باقی آپ کو یہ دیکھیں یہ اس سے غصہ چاڑ گیا اب تین کیا ہو گیا یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے باقی آپ کو اپنی مرگیاں بھی دکھاؤں ہوں تو پھر وہ یہ لڑیں گے مسکوی اور وہ بیٹھی ہے اور یہاں پہ بھی بہت دھوب ہے اور اس نے بتا نہیں یہاں کیا سوچ کہ اپنا گنسلا بنا لیا تو بہت دھوب ہے یہاں پہ اور یہ گرمی بھی لاغری ہے اسے یہ دیکھ سکتے ہیں میں دوسرے اینگل سے آپ کو دکھانا ہی کوشش کرتا ہوں قریب نہیں جا رہا کہیں اڑنا جائے یہ کلیر نظر آ گیا ہوگا تو چلیں میں فاختہ کو دیکھتا ہوں وہ واپس آئی ہے دوستو فاختہ واپس آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈر جاتی ہے بیچاری کا بکبار تو میں آپ کو قریب سے دکھانے کوشش کر رہا تھا تو یہ بیچاری ڈر گئی تو دیکھ لیں آپ یہ اپ ڈیٹس تھیں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی دھوب بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے گرمی بھی بہت زیادہ اور جس کی وجہ سے مجھے بھی ویلوگ بنانے میں مشکل ہو رہی ہے باقی پرندے بچارے اپسیٹ بیٹھے ہیں تو اسی کے ساتھ پھر میں ویلوگ کو انڈ کرتا ہوں ویلوگ انڈ کرنے سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے سبسکرائبر ہمارے بہت ہی پیارے دوست عبدالرحمان ہمیں بہت insist کر رہے تھے کہ ان کا نام لیا جائے ویڈیو میں تو عبدالرحمان اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میکس پہ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا میں نے آپ کا نام لے لیا باقی ویڈیوز ویڈیوز میں کوشش کروں گا ڈیلی اپلوڈ کروں اور آپ کو انٹرٹین کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گرمی بہت زیادہ ہے اور باقی آپ کی دعائیں اور آپ کی سپورٹ چاہیے گرمی تو آتی جاتی رہے گی اور آگے آپ ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ویلوگ آئیں گے اور اب تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ